پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے موجودہ پاکستانی سیاست کی ان دو مشہور ایٹموں کے بارے میں آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستیاں اور اپنی اپنی پارٹیوں کی عظیم ترین ہستیاں پیارے پاکستانیوں ایسا لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے جنگ شروع ہو چکی ہے ایک دوسرے پر جو ہے ان لوگوں نے اب حملہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ زلیل کرنا شروع کر دی ہے وجہ بڑی سمپل سی ہے بلو موری کہتی ہے کہ جی فوراں سے الیکشن کروائے جائیں اور نون لیگ والے کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانے اور اسی بات کی اوپر جو ہے اب لفظی گولہ باری آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو اسی سلسلے میں پہلا کلپ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں نون لیگ کا جو حنیف عباسی ہے جس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور روپیہ دو عرب لگا کے جو ہے اس نے اپنی سزائی ختم کروالی تھی اور پھر باہر بھاگ گیا تھا واپس آ چکا ہے تو اس کا کلپ آپ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے حنیف عباسی کو سننے اس نے تو بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں دکھتی راگ پہ جا اس نے ہاتھ رکھا ہے پیپلز پارٹی کی وہ جو نعرہ لگاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو اب تک حکومتیں ملتی آئی ہیں بھٹو کی وجہ سے کہ جی یہ بھٹو زندہ ہے تو اس نے سیدھا وہیں پہ جا کے جو ہے نا وہ دکھتی راگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ جی بھٹو تو مر گیا بھٹو زندہ کہاں سے ہے تم لوگوں کے پاس اس نعرے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے تم لوگوں کے جو ماشاءاللہ کار نامے ہیں جو پرفارمنس ہے وہ زیرو بھٹا زیرو ہے اور تم لوگوں کے پاس اس نعرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہم لوگوں نے جا وہ بڑے کام کی ہیں پول بنا دی ہیں موٹر ویز جا وہ بنا دی ہیں بڑی بڑی بلڈنگ ہے جو ہے وہ ہم نے کھڑی کر دی ہیں تم لوگوں نے کیا کیا تم لوگوں کی تو پرفارمنس ہی کوئی نہیں ہے تم لوگ صرف یہی نعرہ جو ہے وہ لے کے گھوم رہے ہو اور جو ہے وہ تم لوگوں کی جو ہے وہ کیا اوقات ہے تو جب اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو پھر ادھر سے بھی سٹیٹمنٹ آئی پیپلز پارٹی والوں کی ان کی شازیہ ماری کہتی ہے ہمارے بھٹو کے بارے میں بات مجھ کرنا ہمارا بھٹو جو ہے وہ ریڈ لائن ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عملی طور پہ پہلے تو جو ہے یہ صرف پرائیویٹ میٹنگز میں معاملات چل رہے تھے اوپر میڈیا پہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا نا عوام کو علم تھا بقائدہ ان لوگوں نے پریس کانفرنسز جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہیں اور ایک دوسرے گوپر جو ہے وہ لفظی گولہ باری شروع کر دی ہے ایک ٹائم پہ سولہ مہینے یہ لوگ کٹھے رہے بلاول اور نانی مریم جو ہے آپس میں سیاسی بھائی بین بنے ہوئے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ تعلق ختم ہو چکا ہے اور نون لیگ والوں کی جس طرح کی زبان آئی ہے پیپلز پارٹی والوں کو لگ پتا جائے گا یہ جب آئیں گے تو ایسی تحسین کی آ کے پھیریں گے یہ سوچیں گے کہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ اور آپ خود ہی دیکھ لیں ایک طرف نانی مریم ہو اور ایک طرف بلو موری ہو اب نانی مریم تو بلو موری جیسے بچے کو پلیٹ میں رکھ کے کھا جائے جتنی وہ چلاک اور مکار عورت ہے تو براہ لے کہ یہ حنیف عباسی کا آپ نے کلپ سنا یہ ایک کلپ جو ہے وہ آپ اور سن لیں اس مسٹر ڈنٹونک کا جس کا نامتہ تارڑ ہے جو آج کا لندن کی سڑکوں پہ جو ہے وہ زلیل ہو رہا ہے پاکستانیوں کے آتھوں اس نے بھی جو ہے وہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو نورے نے غریب امام کے ٹیکس کے پیسے سے خریدے تھے ان اپارٹمنٹس میں بیٹھ کیا تھا تارڑ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور یہ صاحب کیا فرما رہے تھے یہ آپ کے سامنے ویڈیو ہے سنیں دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں ان کی طرف سے کوشش یہ ضرور کی جاری ہے بیان بازی کے ذریعے اشتعال دلانے کی مگر میرا بلاول بٹر سرداری صاحب کو مشورہ یہ ہوگا کہ محول ابھی سے گرمانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا ہماری مخالفت بندی نہیں ہے آپ کے والد صاحب نے ٹھیک فرمایا انہوں نے آپ کی بھی درستگی کی کہ الیکشن جو ہے وہ نوے دن میں ممکن نہیں ہے ہلکہ بدیاں ہونی ہیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے تو وہ بھی جب درستگی کرتے ہیں تو وہ دیکھ بڑے سب اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کرتے ہیں تو جو بیان بازی ان کی ہے میں تو صرف ان کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ فرنٹ نہ کھولیں ہم کوئی بات کرنا نہیں چاہتے کہ آپ کی دل ازاری ہو باتیں کرنے کو بہت ہیں مگر آپ کی دل ازاری ہوگی ہم اگر آپ کے خلاف کو بات کریں گے تو اس لیے اس سے اجتناب کریں ملک کے بہت مسائل ہیں ملک کے ان کو حل کرتے ہیں کیونکہ بات نکلی تو بہت دور تلق جائے میرا بلاول بھٹو کو مشورہ ہے ماحول گرم نہ کریں ورنہ بات جو ہے وہ بہت دور تک چلی جائے گی وہ بیسیکلی دھمکی لگا رہا ہے کہ زیادہ ہمارے خلاف سٹیٹمنٹس نہ دے ورنہ جو ہے وہ پھر ہم وہ کریں گے جو تمہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ لگ سمجھ جائے گی بیسیکلی بلاول جو ہے نا اس نے یہی کہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ تم سب لوگ جو بھگوڑے ہو ڈر پھوک ہو ڈر رہے ہو تم لوگ پہلے بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے تم لوگ ان سے بھی بھاگے پھر زمنی الیکشن بیچ میں آتے رہے تم لوگ ان سے بھی بھاگ گئے اور اب جنرل الیکشن سے بھی تم لوگ بھاگ رہے ہو اور میں نے تم لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ مت ڈرو ڈرو گے تو مرو گے اب تم لوگ ڈر بھی رہے اور مر بھی رہے ہو تو بلاول نے بیسیکلی نون لیک کی بھی مٹی پلیت کی ساتھ جو ہے وہ فضلو ڈیزل کی بھی مٹی پلیت کی تو اب آگے ان کو سمجھ نہیں آرہا نون لیک والوں کو تو وہ اب جو ہے وہ اپنے بندے ان لوگوں نے چھوڑ دی ہیں نانی مریم نے اور ون بائی ون سب سے پریس کانفرنس کرا کے تو پیپلز پارٹی والوں کو جو ہے وہ زلیل کیا جا رہا ہے اب دیکھو آگے سے جو ہے وہ بلو موری اور ساتھ وہ ڈیزل کو بھی ساتھ ملا لیا نون لیک والوں نے اب کل میں نے بیان شیئر بھی کیا تھا فضل الرحمن کی پارٹی کا جو سپوکس پرسن ہے وہ تو ڈرک کہتا ہے ہم تو پیپلز پارٹی کو جانتے ہی نہیں ہیں مانتے ہی نہیں ہیں ہمارا تو کبھی پیپلز پارٹی سے اتحاد ہی نہیں ہوا اور پیپلز پارٹی کون سی عوامی جماعت ہے سندھ کی عوامی جماعت تو فضل الرحمن کی پارٹی ہے جمعیت علم اسلام یا اس کے علاوہ ایم کی ایم جو ہے وہ عوامی پارٹی ہے یا پھر جیڈی عوامی پارٹی ہے پیپلز پارٹی تو جگیرداروں اور وڈیروں کی پارٹی ہے یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں مطلب وہ کل فضل الرحمن کی پارٹی کا سپوکس پرسن ان کی ایسی لگا رہا تھا ایسی لگا رہا تھا آپ کو جو ہے اپنے کانوں پر اور آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایک ٹائم پہ فضلو کہتا ہے کہ میں نے تحریک عدم اعتماد جمعی پیپلز پارٹی کی وجہ سے کرائی اور کل وہ جناب لگے بے تھے پیپلز پارٹی کے پیچھے تو یہ دو کلپ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنے حنیف عباسی کا بھی بیان آپ نے سن لیا اتا تاڑڑ کا بھی آپ نے سن لیا کل میں نے آپ کو فضل الرحمن کی پارٹی کے سپوکس پرسن کا بھی بیان سنوا دیا اور اس کے بعد ابھی ایک اور بندے کا آپ کو بیان جو ہے وہ سنوا دیتے ہیں ان صاحب کیا آپ صاحب جانتے ہیں انہیں عساق ڈار ان کا نام ہے پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ جو پائنس سال لندن فرار رہے پھر بقاعدہ ان کو ائر فورس کے جہاز میں بٹھا کے یہاں پہ لیا گیا آؤ اور ایکانمی کی جتنی ماں بہن تم کر سکتے ہو ایسی تیسی پھیر سکتے ہو پھیر دو یہ خزانہ جو ہے ملک کا وہ تمہارے باپ کا ہے تم نے جو کرنا ہے وہ یہاں پہ کرو تو وہ پھر عساق ڈار صاحب کو یہاں بٹھا کے لیا گیا اس کے بعد ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا پھر سولہ مہینے انہیں ملک کی ایسی ماری ایسی ماری ایسی ماری کہ وہ ملک ہمارا جو ہے آپ دیکھ لیں جس حال میں ہے اب اسی حوالے سے جو ہے جو بلاول نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہیں فضلو اور نون لیگ والوں کے خلاف تو اس پر جو ہے وہ میڈیا والے پہنچے عساق ڈار کے پاس کہ جناب بلاول تو آپ کو لگا پڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر تو یہ سننے عساق ڈار نے اس کے اوپر کیا جواب دیا پھر آگے مزید بات کرتے ہیں بلاول صاحب نے کہا تھا نا فلور پہ اب تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے لیے ڈار صاحب ہیں تو میرے لیے تو ڈار انکل ہیں تو لوگوں کے لیے بلاول صاحب ہیں میرے لیے بلاول بیٹا ہے تو اب میں ایک بیٹے کا کیا جواب دوں ہے دیکھیں یہ گریسفل نہیں ہوتا آپ نے کٹھے پنرہ مہینے ہر فیصلہ کنسنسیس کے ساتھ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بڑی مگنینمیٹی کے ساتھ تمام پلٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے تو اگر کوئی چیز ہے ہمیں صرف وہ ایک الیکشن کی خاطر یا ایک سیاست کی خاطر ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا عساق ڈار کو اور سنا وہ کہہ لیں کہ تھوڑا صحیح کھیل گیا وہ کھل کے بولا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بلاول نے مجھے جو ہے وہ ڈار انکل کا تھا تو اس حساب سے جو بلاول ہے وہ میرے لیے بلاول صاحب نہیں ہیں بلکہ بلاول بیٹا ہے تو میں بیٹے کو کیا جواب دوں وہ بیشکلی تھوڑا سا نا وہ شباہ شریف کی لائن پہ چلا ہے خوش آمد والی سائیڈ پہ کہ بھئی یہ تھوڑا سے اس طرح سے بات کروں گا وہ بلاول ویسے ہی ماشاءاللہ بلاول ہے بچہ چاکلیڈ پہ مان جاتا ہے تو اس طرح سے خوش آمد کروں گا تو بیٹا میرا جو ہے وہ بلاول وہ سمجھ جائے گا اب نون لیگ والے کہتے ہیں ہم نے تو الیکشن کرانا نہیں ہے کہتے ہیں جی نوے روز میں ہو نہیں سکتا ابھی ہلکہ بنیاں ہونی ہیں ابھی فلانا کام ہونے ہیں وہ بلاول کہندہ ہے جی الیکشن کراؤ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کرانا نہیں ہے بلاول کو پتا کہ میں نے تو صرف سندھ کا الیکشن لڑنا ہے اور کوئی وڈیرے ملا کہ میں نے تو جیت جانا واپس پھر جو ہے وہ حکومت ہماری سندھ میں آ جانی ہے ان کو مسئلہ ہی ہے نون لیگ والوں کو کہ ہمارا رہنا کچھ نہیں ہے الیکشن ہو گئے ان کا کچھ بھی نہیں بچنا اس کے بعد کیونکہ پنجاب تو مطلب آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ تو فل ٹائم پی ٹی آئی ہے یہاں پہ تو بدماشی کشی کی چل نہیں سکتی کے پی کے پی ٹی آئی کے پاس ہے پنجاب پورا پی ٹی آئی کے پاس ہے کراچی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے اسی طرح سے آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں بھی پی ٹی آئی نے جو بڑا ٹیف ٹائم دینا ہے تو نون لیگ کے پاس آپ کہہ لیں کہ ان کی زمانتیں ضبط ہونی ہیں یہ الیکشن میں جائیں گے ان کی سیاسی موت ہو جانی ہے تو یہ جو تیس پینتیس سال ماشاء اللہ نون لیگ نے سیاست کی ہے اور یہ نانی مریم کو جب سے ان لوگوں نے ہیڈ بنایا تو نون لیگ کا حال آپ کے سامنے آپ کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں جو نون لیگ کا جو ہے وہ آپ کہلیں کہ سٹرونگ ہلکہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں سے تو ہمیشہ نون لیگ کا بندہ چلا جاتا آپ اس ایریے میں چلے جائیں ماں پہ جا کے سروے کرا لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لوگ اتنی موٹی گندی اور ننگی گالیاں ان کو نکال رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پیشلے دنوں ہم نے اتنے جو ہے وہ سروے دیکھے ہیں لوگ لٹرل ہی جو ہے وہ گالیاں نکال رہے تھے ان لوگوں کو پتہ کس کا نتیجہ کیا نکلنا تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنا الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہو جائے کیونکہ بیزت وعد میں بھی ہونا ہے اب بھی ہونا ہے تو اس سے اچھا پھر بعد میں ہی ہو جاتے ہیں کہیں پہ جتنا ٹائم جو ہے وہ ہمیں اور مل جائے وہ الیکشن کرانے میں الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے وہ بلو رانی ان کے جو ہے وہ پیچھے پڑی بھی الیکشن کرا ہو الیکشن کرا ہو اور اس سارے معاملے میں زرزاری کہیں پہ بھی نہیں ہے ادھر صرف اکیلہ آپ کو بلاول ملے گا یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ لیں بھی کتنے لوگوں نے سٹیٹمنٹ دے دی حنیف اباسی نے دے دی عطا تارر نے دے دی عساق ڈار نے دے دی وہ فضل الرحمن کی جو پارٹی کا سپوکس پرسن ہے اس نے دے دی اور آپ پرائم ٹائم کے شوز اٹھا کے دیکھ لیں نون لیگ کے لوگ ان کو لگے پڑے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو تو وہاں ایک طرف بلاول جو ہے وہ اکیلہ یہاں سارے نانی مریم نے ایسا لگتا کہ اپنے بندے چھوڑ دی ہیں بلو موری پہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ایک طرف دیکھیں نانی ہے دوسری طرف سامنے بلو ہے تو وہ نانی اس کے مقابلے میں بہت تیز اور مکار ہے بلو کو سمجھ نہیں لگنی کہ میرے ساتھ ہوا کیا تو یہ اس وقت سارے معاملات چل رہے ہیں جو سولہ مہینے تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے سارے بین بھائی بنے ہوئے تھے یہ کوئی پارٹیاں ساری اکٹھی ہوئی بھی تھی اب حکومت جاتے ہی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ان لوگوں نے جو ہے وہ حملے شروع کر دیں اور یہ آگے حملے آپ کہہ لیں کہ مزید کھل کے آئیں گے کیونکہ بلاول ظاہر ہے کہ پیچھے نہیں اٹھے گا اس نے تو کہنا الیکشن کرا ہو تو یہ لوگ کرائیں گے نہیں تو وہ پھر ظاہر ہے ادھر سے کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ اٹھے گا بدتمیزی کرے گا نون لیگ والے ظاہر ہے اینٹ کا جب آپ پتھر سے دیں گے وہ اپنے ایسے بدتمیز لوگ یہاں پہ لاکہ بٹھائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ آگے جو ہے وہ لڑائی ان کی شروع ہونی ہے تو میرا تو مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ پاپ کون لے لیں پھلے جس کو کہتے ہیں پنجاب بی ایچ او لبو کھاؤ انہ دیاں گلن سنو تین جوایا کرو کہ یہ آپس میں آپ دیکھو ایک گزرے کے ساتھ کرتے کیا ہیں اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو جائے ہیں اگر ان میں اکل ہو تو یہ اپنا متفقہ یہ کہ امیدوار جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے بندہ کھڑا کریں تاکہ پھر بھی کوئی آپ کہہ لیں کہ موں چھپانے جو کہ ووٹ مل جائیں اگر اس طرح لڑائی کر کے یہ لوگ الیکشن میں اپنے بندے کھڑا کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی ووٹ بھی پڑھائیں یہ سو پچاس سو پچاس آپ کو ووٹ نظر آئیں گے اور بہت بری طرح سے جو ہے یہ لوگ آ رہیں گے تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو سولہ مہینے تک ایک ہی تھے اب وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جب وہ دھوتیاں کھلنے پہ لگ گئے ہیں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ